میں یہ کروں گا کہ آج ایک بہت اہم دن ہے آج کشمیر دے ہے اور وہ کشمیر جس کو قائد عاظم محمد علی جنہ نے پاکستان کا اٹوک انگ اور شارک کا تھا پاکستان کی تو آج بدقسمتی یہ ہے کہ کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کشمیر کا جو سودہ ہوا جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی دور کے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اس کے اندر یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو کشمیر کے اوپر جو سودہ بازی ہوئی جو مجرمانہ خاموشی اختیار کی گئی اور وہ جو آدھا گھنٹہ قوم کو کہہ کے کہ آدھا گھنٹہ ہر جمعے رات کو یا جمعے کو احتجاج ہوگا اور وہ احتجاج بھی نہیں کیا گیا تو ہم کس کس چیز کا رونا روئے ہیں آج کشمیری مسلمان جو ہیں وہ پاکستان کو اپنی آخری کو سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے اور پاکستان کی وجہ سے ہم محفوظ ہوں گے تو آج جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن بھوننا تو ہمیں کسی دن بھی نہیں چاہیے لیکن چونکہ آج کشمیر دیر تو اس کے اوپر ہمیں آج خصوصی آواز اٹھانی چاہیے تیسری بات میں حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بات کی میں نے بڑے بڑے مضبوط آساب کے لوگ دیکھے ہیں لیکن نیازی صاحب ایک پرسنل ترمائل سے گزر رہی ہے لیکن یہ اتنے ما شاء اللہ میں سمجھتا ہوں ہوسلا مند ساتھی اور دوست اور ہمارے میں ہمارے تو ہم ان کو اپنا منٹور بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پرسنل گریف کو اپنے خیالات کے اوپر کمرومائز نہیں کرنے دیا آج پاکستان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ورنہ جو ان کے ساتھ ہوتا ہوا ہے یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان کی بہتری کی بات کرتے ہیں تو نوجوانوں کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں نا کوئی رول موڈل ہے تو وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جیسے اسکار میں یہاں پہ رومینہ کی بات بھی کروں گا کہ یہ خاتون بھی جو ہے ہمیں ایک پولیٹیشن نظر آتی ہے لیکن جو پرسنل لیول پر اس نے چیلنجز کا سامنا کیا ہے اینڈ اگینسٹ آل آرڈ اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے میں ان کو بہت زیادہ فراجت سین پیش کرتا ہوں عظمہ کاردار صاحبہ ایک انتہائی برے وقت میں جب ایک پرانزیشن کا پیریٹ تھا اور حکومت جو ہے اس وقت کی حکومت جو اس کو چھوڑنے کا سوچتی تھی اس کو اٹھواتی بھی تھی اس کے ساتھ جو جو کرتی تھی آج لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں نا تو ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ہمارے تیتیس ہزار لوگ پکڑے گئے ہمارے تمام لیڈرز کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا گیا اور پھر جو ان کے اپنے تھے ان کو کیا کیا دھنکی ملی اس کے باوجود جس طرح وہ کھڑی ہوئی اور جس طرح وہ پارٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں نکل کر سامنے آئیں ہیڈ سوفٹو ہر آنس میں یہاں پہ ہمارے آڈینس میں محترم شاید محیر صاحب جو چیئر میں اچھی سی ہیں میں ان کا بھی شکر گزاروں آپ کا سر یہاں پر آنا اور اس محفل میں بیٹھنا اور ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے انٹریکٹ کرنا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا